کیا آگے عمران خان کے لیے کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے ٹرننگ پوائنٹ انہا سنس کوئی یو ٹرن ہو سکتا ہے ان کے لیے کہ معافی مانگ لیں اور معاملات خطرناک موڑ سے نکل کے باپس ان کی سہولت کی طرف آ جائیں جب ایک کل دیکھیں پہلا موقع جب خان صاحب کو دیا گیا جواب مانگا گیا شوکانس پر خان صاحب نے اس پر نہیں مانگی معافی بلکہ الفاظ واپس لینے کی بات کی دوسرا موقع دیا گیا کہ بھئی یہ جواب آپ کا غیر تسلی بخش ہے پھر سے آپ جائیں جا کے تلال چودری نحال آشمی اور دنیال عزیز کے فیصلوں کو پڑھیں اس کی روشنی میں آپ اپنا جواب تیار کریں وہ بڑا کلیر ایک سپریم کورڈ کی طرف سے اشارہ دے دیا گیا تھا کہ بھئی آپ کس ڈریکشن پر کس لائن پر آپ نے جانا ہے وہ معافی کا ایک کلیر اشارہ تھا خان صاحب نے پھر بھی معافی نہیں مانگی جو جواب ان کی طرف سے کل داخل کرایا گیا تھا افسوس کا ادھار تو کیا تھا اس میں شورٹ آف معافی سب کچھ تھا شورٹ آف معافی سب کچھ تھا اس میں تو معافی بھی مانگ لیتے سارا کچھ آپ نے کر لیا لیکن میرے رأس سے وہ ہیڈ آن بلکل جو ہے نا وہ نہیں معافی کی طرف آ رہے ایک موقع ضرور ہے جو آپ آگے کی بات کر رہی ہیں چودہ دن کی میں قانونی باہر نہیں لیکن جو میں نے پڑھا ان کے پاس ابھی بھی چانس ہے کہ وہ اگر معافی مانگ کر خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں تو پھر شاید ان کے ساتھ نرمی برتی جائے چونکہ جو جس اطر بناللہ صاحب ہیں اور بابر ستار صاحب ہیں یہ توہین عدالت کے قانون کے اطلاق کے اتنے زیادہ حق میں نہیں ہیں تو اسی لئے انہوں نے آپ نے دیکھا کہ دو پرسیڈنگز ہوئیں انہوں نے بہت زیادہ تحمل لیکن جس اطر بناللہ صاحب نے آج کہا کہ ہم پابند ہو گئے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے ہمارے صاحب نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دی ہیں جس میں گلانی صاحب کا کہہ انہوں نے اس ٹائم دیا خان صاحب کو کہ شاید معافی مانگ لیں معافی مانگ لیتے تو پھر شاید پروسیڈنگ روز ہو جاتی آج معافی نہیں مانگی گی خان صاحب کی طرف سے ابھی بھی خان صاحب آپ کو رکھتا ہے معافی نہیں مانگے گی ان دو ہفتوں کو بھی ایک طرح سے اٹلائز نہیں کرے گی تو پھر وہ سیاسی فائدہ بھی نہیں اٹھا پائیں گے پبلک کی نظروں میں چونکہ بڑے پاپولر ریز فکر تھا خان صاحب بہت زیادہ تو پاپولارٹی کے چکر میں شاید وہ معافی نہیں مانگنا چاہ رہے تو معافی مانگ کے بھی اگر نہ اہلی ہو گئی تو پھر وہ میرے سے زیادہ اچھے یہ پاپولارٹی کے نوشن پر بھی ہم ذرا پولٹیکل پاپولارٹی نہیں ساری گیم ہے ایک مہا پہ تھوڑے معتدل ذرا سوچ چکنے والے لوگ جت میں شاید میں موت پریشی ہوگئے اسد امر ہوگئے یہ ذرا خان صاحب کو معتدل رائے دیتے ہیں بیلنس رائے دیتے ہیں دوسری طرح فواد چودری ہوگئے شیری مزاری ہوگئی لڑ جاؤ پڑ جاؤ آپ بہت پاپولر رہے ہیں آپ کو تو کوئی نائل کری نہیں سکتا کسی کی جورت نہیں ہے اتنی خان صاحب نے تو کہہ دیتے ہیں جسس صاحب کو معافی مانگی چاہیے بند گلی میں تکیل دیا مجھے لگتا نہیں ہے چانس ریکوور ہونے کا